جناب آپ لوگ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر ہوں یاسر ریویوز کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اس کو بات کروں گا آج میں انڈیا اور انگلینڈ کا جو ٹیس مچ اس وقت جا رہی ہے چین آئے چپ آک میں اور انڈیا کی ظاہر ہے بہت سٹرانگ پوزیشن ہے فور انڈ سیونٹی کے قریب انہوں نے لیڈ دے دی اور انگلینڈ ظاہر ہے یہ میچ ہار جائے گا اور باتیں آن لیڈی ہو رہی ہیں کہ کس طریقے کی یہ پچ بنی جس پر روہت نے انبیلیویبل بیٹنگ کر کے ون سکسٹی ون رنز بنایا پہلے دن اور پہلے دن کے پہلے گھنٹے کے اندر آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ درس نکلنا شروع ہو گئی اور بال بہت زیادہ شارپ ٹن ہو رہا تھا تو سوال یہ بنتا ہے کہ کیا اس پچ کو پور کرا دیا جائے گا یا اس کو سب سٹینڈرڈ پچ کرا دیا جائے گا جو کہ ہو سکتا ایسیسی کر بھی دے لیکن جب انڈیا نے اس پچ کے اوپر بہت اچھی بیٹنگ کری تو کیا انگلینڈ والے یا پھر ایسیسی اس کو جب سب سٹینڈرڈ کرا دے گا تو ان کو یہ بات ایکسپلین کرنی پڑے گی کہ بھائی ایک طرف ایک ٹیم 334 بنا رہی ہے ایک ٹیم اس کے بعد 268 یا 270 بنا رہی ہے تو اس کو آپ کیسے سب سٹینڈرڈ کہہ سکتے ہیں تو وہ ہاں تک تو بات ٹیک رہی ہے تو آئی تنگ دے ویل گیڈ آوے فارم دس لیکن ایسا پاکستانی کیونکہ میں نے اس سے پہلے بھی ویڈیو بنائی تھی کہ انڈیا نے جس طرح آسٹیلیا میں کرکٹ کھیلی ہے اور جیسے وہ جیت کر آئے تھے آئی وز آٹ ایکسپیکٹنگ دس کائنڈ آف پچھ فرم انڈیا کہ وہ ایک میچ ہارنے کے بعد اتنا ڈیفینسی ہو جائیں گے کہ ان کو اس بات کا ڈر لاغ ہو گیا کہ بھائی کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دوبارہ انگلینڈ سے ٹیس مچ ہار جائیں اور شاید ہمارا ٹیسٹ جو چیمپینشیف کا فائنل ہے وہ خطر میں پڑ جائے تو اس ایسپیکٹ سے تو میں یہ بولوں گا کہ میں کافی ڈسپوائنٹڈ ہوں کیونکہ انڈیا سے میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ وہ بہت دلیر ہے ظاہر انہوں نے دکھایا انڈیا اور یہ اپروچ بہت زیادہ نیگٹیو نظر آئی میں ہی نظر میں کیونکہ دیکھیں ٹھیک ہے کہ انڈیا نے یہاں پہ رنز بنائے اور سب سٹینڈرڈ پیش بھی شاید وہ نہیں ہوگی لیکن ایسا انڈیا کرکٹ ٹیم آپ کا کانفیڈنس اپنے بھی سے کم ہوا نا آپ اپنی ایبیلیٹی بھول گئے کہ ہم ایک اچھی بیٹنگ وکٹ پر بھی ہمارے سپنرز اور ہمارے بیٹسمن جائے وہ رنز بنا کے انگلینڈ کو پکڑ سکتے ہیں تو فرم دیر اسپیکٹ ای تنگ انڈین کرکٹ کو اور انڈین فینس بھی ای تنگ شاید اس بات سے ناراض ہوں گے کہ شاید انڈیا کو اتنا ڈیفینسیو ہونی کی ضرورت نہیں تھی جب آپ اتنی بڑی ٹیم کو ہرا چکے ہو آسٹریلیا میں اتنا آپ کا اتنا بڑا پول آف پلیئرز آپ کے پاس ہو اور ایک ٹیسٹ میچ ہارنے کے بعد اس طرح کی اپروچ تھوڑی سی نیگٹیف نظر آتی ہے میں امید کروں گا کہ یہ ٹیسٹ میچ تو اویسلی انڈیا جیت جائے گا لیکن اگلے ٹیسٹ میچ میں بہتر ویکٹ ہو جہاں پر ان کو موقع ملے بیٹنگ کرنے کا کیونکہ ظاہر ہے جب آپ انگلینڈ کو اتنی مشکل پچھ دے دیں گے تو پھر وہ نہیں ٹھہر پائیں گے کیونکہ وہاں پر پھر سپنرز ورد سپنرز ہو جائے گا اور وہاں پہ ظاہر ہے پھر اشون اکشر پٹیل اور جو آپ کے کلدیو یادہ میں وہ بہت آگے ہیں مہین علی اور لیچ سے تو پھر بات کریں گے انشاءاللہ نیکس ٹیسٹ میچ سے پہلے آپ کے سامنے پریویو لے کر رہوں گا اللہ حافظ